السلام علیکم امیدے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تمام نفلی نمازیں پڑھنے کا طریقہ جو بھی نفل آپ نے ادا کرنے چاہے تحجد کی نماز ہو عشراق و چاش کی نماز ہو عوابین کی نماز ہو صلی اللہ طوبہ کی نماز ہو شکر کے نماغفل ہو حاجت کے نماغفل ہو اس کے علاوہ تحیط المسجد ہو تحیط الوزو ہو یا اس کے علاوہ جو بھی نماغفل آپ نے ادا کرنے ہیں یا جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا جو نمازوں کے بعد دو دو نفل پڑے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی نفل پڑنا چاہتے ہیں ان سب کا طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا وڈیو کا مکمل آخر تک دیکھے گا سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نفلوں میں سب سے مین چیز جیسے باقی نمازوں میں سب سے مین چیز نیت ہے تو اس میں بھی مین چیز نیت ہے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے نیت کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ نیت میں اصل تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو کہ آپ نے کون سی نماز پڑنی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے نفل پڑنے ہے تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سے نفل پڑنے ہے یہ ارادہ آپ کے دل میں موجود ہے یہی آپ کی نیت ہے آپ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز آپ کے نفل بلکل درست ہو جائیں گے اگر آپ زبان سے دہرانا چاہیں تو اپنی زبان میں آپ جس طرح دہرانا چاہیں دہرا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے تحجد کے نفل پڑھنے ہیں تو تحجد کے نفلوں کی نیت آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں کہ دور کا نفل تحجد کے اللہ کی رضا کے لیے یہ بینِ الفاظ آپ کو بتا دیئے آپ اپنی زبان میں یا اپنے الفاظ میں اور الفاظ میں بھی نیت دہرانا چاہیں دہرا سکتے ہیں زبان سے نیت دہرانا یہ کہنا یہ فرض واجب نہیں ہے تو جس طرح میں نے تحجد کا بتا ہے اسی طرح اشراق کے دور کا نفل اللہ کی رضا کے لیے اشراق کے دور کا نفل چاشت کے اللہ کی رضا کے لیے دور کا نفل صلات و توبہ کے اللہ کی رضا کے لیے دور کا نفل تحیت الوضو کے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح آپ تمام نفلوں کی نیت کر سکتے ہیں اور مین میں نے بتا دی دل کی نیت ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا نیت کا معاملہ اب اس کے بعد یہ ہے کہ نفل جو پڑھنے ہیں ان کو پڑھنا کیسے ہیں اب نیت کر لی ہے تو اللہ اکبر کہہ کہ نماز شروع کر لینے ہاتھ باندھ لینے ہاتھ مردوں اور دونوں کے لئے طریقہ بتا رہا ہوں عورتیں بھی اسی طرح پڑھیں گی مرد بھی اسی طرح پڑھیں گے ہاتھ باندھ لینے عورتوں کے لئے جس طرح طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا سینے پہ اس طرح باندھ لینے اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ اس کے بعد پھر یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھنے ہیں یعنی کہ صورت ملانی ہوتی ہے کوئی بھی تو آپ بہتر ہیں نفل جب بھی آپ پڑھیں آپ سورہ اخلاص پڑھنے یہ بہتر ہے یعنی میں یہ اپنی طرف سے بولنا ہوں آپ کو یہ بہتر ہے آپ اس میں سورہ اخلاص پڑھنے جیسے مثال کے طور پر آپ نے تحجد کے پڑھنے ہیں آپ نے اشراکوچاش کے پڑھنے ہیں صلات توبہ کے پڑھنے ہیں شکر کے پڑھنے ہیں حاجت کے پڑھنے ہیں تو اس میں آپ اس کی مقدار یا جو بھی نفل آپ نے پڑھنے ہیں اس میں سورہ اخلاص کی یعنی قل ہو اللہ اس کی مقدار کو اگر آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک ایک بار بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس میں تین بار پڑھنا چاہیں یعنی سورہ فاتح ایک بار اس کے بعد پھر سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ تین بار پڑھنا چاہیں زیادہ اچھی بات ہے پانچ بار پڑھنا چاہیں اور اچھی بات ہے سات بار پڑھنا چاہیں جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں اتنی بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں سورت پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ رکوع کریں رکوع سے اٹھیں پھر سجدے کریں جس طرح روٹین میں نماز میں کرتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھ جائیں دوسری رکعت کے لیے اب دوسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے یعنی دوسری رکعت میں آپ نے سبحانہ کاللہ نہیں پڑھنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یعنی الحمدللہ وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے جتنی بار آپ نے پہلی رکت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے یعنی خل ہو اللہ اتنی بار آپ دوسری رکت میں پڑھ لیں پہلی رکت میں اگر آپ نے ایک بار پڑھی ہے تو دوسری میں بھی چلو ایک بار پڑھ لیں پہلی میں اگر تین بار آپ نے پڑھی ہے دوسری میں بھی تین بار پڑھ لیں پہلی میں اگر پانچ بار پڑھی ہے سات بار پڑھی ہے تو دوسری میں بھی پانچ بار یا سات بار پڑھ لیں یعنی جتنی بار پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی ہے دوسری رکعت میں بھی آپ اتنی بار سورے پڑھ لیں اتنی بار سورے اخلاص پڑھ لیں یہ پڑھ لی اس کے بعد پھر اسی طرح رکوع کرنے سجدے آپ نے کرنے پھر اتحیات پیٹھ جانے اب اتحیات پڑھنی ہے پھر اس کے بعد درود پڑھنا ہے پھر دعا پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سلام پھیر کے دو نفلوں کو مکمل کر لینا ہے اب آپ نے جو بھی نفل ادا کرنے ہیں وہ تحجد کے ہوں جتنی نمازوں کے میں نے پہلے بھی نام لیے یعنی جو بھی نماز ہیں جن کے نفل پڑھے جاتے ہیں وہ سب کے میں نے تقریبا نام لیے ہیں جن کے نہیں بھی لیے جو بھی جس بھی نماز کے آپ نے نفل پڑھنے ہیں سب کا طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے اور بہتری ہے کہ آپ دو دو کر کے پڑھیں چاہے آپ رات کے وقت پڑھیں چاہے آپ دن کے وقت پڑھیں دو دو کر کے نفل پڑھیں مل فرض آپ نے اگر آٹھ رکت پڑھنی ہے تو دو دو کر کے پڑھیں دو پہلے پڑھیں سلام پھر کے مکمل کریں دو رکتیں اسی طرح جس طرح میں نے بتایا پھر اس کے بعد دو رکت پڑھ لیں پھر اس کے بعد دو رکت پڑھ لیں پھر دو رکت اس طرح کر کے آپ پڑھ لیں جتنے بھی آپ نے نفل ادا کرنے آپ نے بیس کرنے ہے تیس کرنے ہے دس کرنے ہے پچاس کرنے ہے پڑھ لیں اور دو دو کر کے جن بھی نفلوں کو آپ نے ادا کرنا ہے طریقہ بلکل سارا سیم پہلی میں جو میں نے پڑھنے کا بتایا تمام نفلوں میں آپ نے اسی طرح پڑھنے دوسری میں میں نے جس طرح بتایا ان میں بھی تمام نفلوں میں اسی طرح پڑھنا ہے یہی سارا طریقہ ہے اور نیت کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا مرد بھی اسی طرح پڑھیں گے عورتیں بھی اسی طرح پڑھیں گے اس کے بعد مثال کے طور پر آپ نے شکر کے لیے پڑھے ہیں آپ نے حاجت کے لیے پڑھے ہیں آپ نے توبہ کے لیے پڑھے ہیں یا جس بھی نیت سے آپ نے نفل پڑھے ہیں جس بھی نیت سے آپ نے پڑھے ہیں نفل آپ اپنی کسے کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں یہ اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میرا فلان کام ہو جائے تو دو نفل پڑھ لیں چار پڑھ لیں چھے پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں کسی اور حاجت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں نفل اور اس کے بعد پھر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ تحجد کے بعد دعا کریں آپ عشراق و چاش کے بعد کریں آپ عبابین کے بعد کریں آپ صلت توبہ کے بعد کریں جن بھی نفلوں کے بعد آپ جو بھی پھر دعا کرنا چاہیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی اور دعا کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیدھے سادھے بیچارے مسلمان ہوتے ہیں یعنی کہ جو بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں تو ان کو دعا صحیح طریقے سے عربی میں نہیں کرنی آتی تو یہ بات یاد رکھیں عربی میں دعا کرنا لازم بھی نہیں ہے ان کی ایک اپنی جگہ پر فضیلت موجود ہے کہ جو احادیث میں حدیثوں میں جس طرح دعائیں آئیں تو ان کو اسی طرح اضافہ کیے بغیر کمی کیے بغیر اسی طرح ان کو مانگنا چاہیے دعائیں پڑھنی چاہیے وہ ایک اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن کسی کو اگر عربی دعائیں نہیں آتی تو عربی دعائیں مانگنا یعنی عربی میں نماز کے بعد دعا مانگنا یہ کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے لازم بھی نہیں ہے آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں جس طرح دعا مانگنا چاہیں دعا کرنا چاہیں وہ آپ دعا کر سکتے ہیں اور اگر کسی سے الفاظ نہیں بھی بن پاتے الفاظ ادا نہیں کر پاتا یا اس سے الفاظ بن نہیں پاتے وہ بڑا لکھا نہیں ہے یا اس سے الفاظ جوڑے نہیں جاتے یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تو وہ دل ہی دل میں وہ دعا اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو پیش کر سکتا ہے دعا کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو زبان سے بولنا بھی دعا کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے میں یہ بتا رہا ہوں صرف باقی دعا جو ایک طریقہ ہے اس کے تمام آداب کا خیال لگتے ہوئے ہاتھ کس طرح کر رہے ہیں ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور بلکل توجہ کے ساتھ اور خوشو و خضوق کے ساتھ دعا کی جائے اور بلکل آجزی کے ساتھ رب کا بندہ اور غلام چونکہ بندے اور غلام ہیں حقیقت میں بھی ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تو جس طرح ہم اس کی بارگاہ میں آجز ہیں گناہگار ہیں ہم اس کے محتاج ہیں تو اسی طرح محتاج بن کر آجز بن کر ہی اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے ان ساری چیزوں کا آداب کا خیال لگ کے ہی دعا کرنی چاہیے یہ میں بات ان کے لئے صرف بول رہا ہوں کہ جن کو دعا کوئی نہیں آتی تو وہ دل ہی دل میں اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک قبول کرنے والا ہے ہر ایک بندے کے لئے نہیں ہے کہ اس کو مانگنی بھی آتے ہیں تو وہ دل ہی دل میں شروع کرتے ہیں باقی اس کی بھی اللہ پاک دل ہی دل میں قبول کرنے والا ہے لیکن میں فیسے ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ جو طریقہ جس طرح موجود ہے تو اس طرح دعا مانگیں یہ زیادہ بہتر ہے باقی جس کو نہیں مانگنی آتی الفاظ نہیں آتے اس کو ادا کرنا یہ عربی کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو وہ اپنی زبان میں کر سکتا ہے اردو میں کرنا چاہے پنجابی میں کرنا چاہے سرائکی میں کرنا چاہے انگلیش میں کرنا چاہے عربی کسی کو نہیں آتی عربی والا تو جس کو آتی ہوگی اس کو لیتہ آنسانی ہوگی یعنی جو جس کی زبان ہے اس زبان میں دعا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اگر وہ اس زبان میں بھی اس کو الفاظ نہیں بنانا آتے وہ کرنی نہیں آتی اس کو تو دل ہی دل میں اللہ تعالی سے ارز کر سکتا ہے اللہ پا قبول کرنے والا ہے اور تنہائی میں پڑے جائیں نفل جو بھی آپ نے نفل ادا کرنے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ تنہائی میں پڑیں رات کی وقت پڑیں زیادہ بہتر ہے اور ایسی جگہ ادا کریں جہاں پر لوگ نہ ہو جہاں پر رش نہ ہو اکیلے ہوں تنہائی میں زیادہ خوشی و خضو زیادہ بن جاتا ہے اور دعا کرنے میں خوشی و خضو زیادہ بن جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح جس طرح میں نے نفلوں کا طریقہ بتایا باقی تمام نمازوں کا میں نے پریکٹیکل طریقہ بتایا ہوا ہے فجر زہر اصر مغرب عشاء جمعہ وطر ساری نمازوں کا اور اس میں وہ سجدہ تلاوت اور باقی ساری نمازوں کا اور سجدوں کا سب کا طریقہ پریکٹیکل میں نے بنا کے وہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور جس کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں اگری ویڈیو تکریئے اجازت دیجئے اللہ حافظ